السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواتین کے اندر عورتوں کے اندر پائے جانے والے سات ایسے زہریل جراسیم بیان کرنے والا ہوں جو خاتون کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں اور خاتون کے عورت کا گھر تک اجڑنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں سکون اور اتمنان کو غارت کر کے رکھ دیتے ہیں یہ سات ایسے زہریل جراسیم ہیں سات ایسے ناسور ہیں جو خواتین اور عورتوں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں کیا ہیں وہ سات زہریل جراسیم اور سات گندی عادتیں سات بیکار کی عادتیں جو عورت کے اندر نہیں ہونی چاہیے جبکہ وہ پائی جاتی ہیں اور جن کے اندر پائی جاتی ہیں ان کے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتی ہیں پہلا زہر اور پہلی گندی اور بری عادت شادی شدہ خاتون کے اندر جو اس کے گھر کو برباد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور زندگی کا سکون اور اتمنان کو اکارت اور برباد کر دیتی ہے وہ ہے اپنے خاوند اور شوہر کے سامنے اونچی آواز سے بولنا بلند آواز سے اپنے خاوند کی آواز سے آواز ملانا بلکہ اس سے بہت ساری خواتین اس سے بھی اونچی آواز سے بولنے والی ہوتی ہیں یاد رکھیں جو خاتون اپنے خاوند کے سامنے بلند آواز سے اونچی آواز سے بات کرتی ہے تو یہ اس کے اندر ایسا زہریلا مادہ ہے اور ایسی گندی عادت ہے جو اس کے گھر کو اجار سکتا ہے خاتون کی آواز میں نزاکت ہونی چاہیے لچک ہونی چاہیے نرمی ہونی چاہیے اگر بلندی آئے گی ترقی آئے گی خاوند کے آواز سے ٹکرائے گی تو پھر وہ محبت کے خاتمے کا دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے دوسری بات دوسرا زہر خاوند کے سامنے غصے سے بولنا اپنے خاوند کے سامنے اگر کوئی خاتون غصے سے بات چیت کرتی ہے غصے سے بولتی ہے تو یاد رکھیں یہ بھی خاتون کے اندر پائے جانے والا ایک زہر ہے جو اس کی شریک حیات سے اس کے لائف پارٹنر کے اور اس کے درمیان دشمنی اور عداوت اور ناراضگی پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے اس لئے غصے سے اپنے خاوند کے سامنے نہیں بولنا چاہیے تیسرا زہریلا مادہ ہے خاوند کے سامنے بےہودہ بولنا بہت ساری خواتین کی عادت ہوتی ہیں بےہودہ جو مو پر آئے علول کلول جیسا مو پر آئے اس کو بک دیتی ہیں اس کو یہ سمجھتی ہی نہیں سامنے والے پر جو میرے معزز خاوند اور شور ہیں ان کے دل پر ان کے دماغ پر ان کی شخصیت پر ان کے جسم پر ان جملوں کا اور ان باتوں کا اب یا بعد میں کیا اثر پڑ سکتا ہے یاد رکھیں جو علول کلول بگنے والی خواتین ہوتی ہیں بےہودہ گفتگو نازیبہ کلمات نازیبہ انداز میں گفتگو کرنے والی ہوتی ہیں یہ بھی ان کے اندر ایک گندہ زہر ہوتا ہے جو گھرے لو زندگی کو متاثر کرتا ہے اور سکون کے ختم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے چوتھی بری عادت ہے خاوند کی غیر موجودگی میں اس کے گلے شکوے کرنا جب خاوند شوہر ہزبین گھر موجود نہ ہو اس کے پیچھے اس کی شکایتیں کرنا وہ تو ایسے ہیں یا انہوں نے میرے ساتھ بھی زیادتی کر رکھی ہے یا مجھے یوں ستاتے ہیں میرے اوپر یوں ظلم اڑھاتے ہیں اس کے پیچھے گلے شکوے کرنا شکایت کرنا اس کی خامیوں اور کمیوں کو ہائی لائٹ کرنا اپنے گھر والوں کے سامنے یا کسی تیسرے انسان کے سامنے بیان کرنا یہ بھی خاتون کے اندر پائے جانے والا ایک زہریلا مادہ ہے جو خاتون کی گھرے لو زندگی کو متاثر کرتا ہے پانچ بھی چھٹی بات ہے خاوند کے راز کو فاش کرنا یا کمی کوتاہی کی تشہیر کرنا اپنے خاوند کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا اس کی جو راز و نیاز کی باتیں ہیں چاہے وہ پرائیویٹ چیزوں سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی اور جیس سے راز اور نیاز کی باتوں کا شیئر کرنا ان کا تشہیر کرنا یا اس کے اندر پائی جانے والی کمی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ان کے اندر یہ کمی ہے یہ بری عادت ہے اس طریقے پر جو خواتین اپنے خاوند کی کمی کوتاہی کو لوگوں کے سامنے لاتی ہے یا اسی طریقے پر لوگوں کے سامنے اس کے راز کو فاش کرتی ہے تو یاد رکھیں یہ بھی گندی اور بری عادت ہے اور خاتون کے گھر اجڑنے تک کا ذریعہ بن جاتی ہے اس لئے ہماری خواتین پیاری بہنا ایسی عادات سے زہری لے جیسا جراسیم سے اپنے آپ کو بچائیں ایک گندی عادت اور خواتین کے اندر یہ ہوتی ہے کہ خاوند کے موہ سے جذبات میں اگر کوئی بات نکل جائے تو اس کو بھولانے کے بجائے بار بار اس کا سامنے اپنے خاوند کو کراتی ہیں خاوند نے جذبات میں غصے میں کوئی بات کہہ دی حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں جذبات میں بہہ کر غصے کی حالت میں شور سے کوئی بات نکل گئی تو خاتون عورت اگر اس کو بار بار اس کے سامنے لاتی ہے تو پھر یہ بھی اچھی عادت نہیں ہے اس کو بھولا دینا چاہیے اس کو اگنور کر دینا چاہیے زندگی کی اگلی منزل کی جانب دوڑنا چاہیے زندگی میں آنے والے اگلے چیلنجز کا سامنا کرنا چاہیے زندگی میں آنے والی خوشیوں کا ویلکم کرنا چاہیے اور پریشانیوں سے نمٹنے کے لیے مل جل کر کے ساتھ رہنا چاہیے نہ یہ کہ غصے اور جذبات میں شوہر کی جانب سے جو کلمات جو بات نکل گئی ہو اس کو بار بار دھورانا یہ آپس میں ناراضگی اور ہمیشہ ہمیش کی جدائیگی کا ذریعہ بن جاتا ہے ساتھ بھی بات یہ ہے کہ میں کے جا کر اپنے والدین یا بہن بھائیوں کو گھرے لو حالات کے متعلق ایک دو اور دو کی چار بنا کر کے سنانا یہ عادت خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے میں کے گئیں سسرال کی خوبیوں کو بھول جائیں گی جو کمیاں ہیں وہ کمیاں بڑھا چڑھا کر کے ایک کی دو دو کی چار انیس کی بیس کر کے ایسا بھائیوں اور بہنوں اور والدین کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہماری بہنہ شاید ہماری بیٹی شاید میری ننند یہ بہت زیادہ ظلم سہ رہی ہے بہت زیادہ پریشانیوں میں چل رہی ہے یاد رکھیں جن خواتین کے اندر یہ زہریلے جراسین پائے جاتے ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتے وہ اپنی ذات کا نقصان کرتی ہیں یاد رکھیں خاتون کے لیے نکاح کے بعد پوری زندگی اور اس کا سایہ اس کا شوہر ہے بھائی بھی اسی وقت تک ساتھ دیتے ہیں جب تک نکاح نہیں ہوتا باپ بھی اور گھر والے دیگر بھی باقی نکاح کے بعد اس طرح آپ کو کوئی پیار نہیں دے سکتا اس طرح آپ کا کوئی سہارہ نہیں بن سکتا جیسے آپ کا سایہ اور آپ کی اچھائی اور برائی میں غم دکھ درد میں شوہر شریف ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ اتنا ہوگا کہ آپ شکایتیں کر دیں گی دو کی چار لگا دیں گی وہ آپ کو گھر بٹھا لیں گے گھر بٹھا کر کے وہ آپ کو روٹی کھلا دیں گے کپڑے بنا دیں گے لیکن خدا کی خسم وہ آپ کو شوہر نہیں دے سکتے شوہر کوئی آپ کو دے نہیں سکتا شوہر تو شوہر ہی آپ کا ہو سکتا ہے بھائی اچھے کپڑے پہنا دیں اور اچھا کھانا کھلا دیں یہ زندگی نہیں ہے خاتون کے لیے اصل سایا اس کا خاوند ہوتا ہے اس لیے اگر وقت پر کڑوی کسیلی سہ کر کے وہ وقت گزار لیا جائے تو سارے دن سارا ٹائم سارے گھنٹے سارے سال ایک سے نہیں ہوتے زندگی میں سایا مٹھاس خوشیاں سب اللہ تعالیٰ پھر دکھلاتا ہے میری خواتین سے درد بھری یہ اپیل ہے کہ ان گندی عادتوں سے زہریل جراسین سے اپنا آپ کو بچا کر کے اپنے گھر کو دنیا میں جنت بنائیں اور دنیا میں جنت کا زائقہ اور مزہ پائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گھروں کو جنت کا نمونہ بنائیں تمام خاوند اور بیوی میں خوب پیار اور محبتیں پیدا فرمائیں نظر بس سے حفاظت فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ